اچھا جی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کے لئے کون کونسی چیزیں مجھے چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس لیے ٹھیک ہے اس کے بعد تین میڈیم سائز کے ٹوماتر اس کے بعد کرنچ لیے اس کے بعد دھنیا اور خشک مسالہ جات میں نمک ہلڈی پورڈر لال مرچ پورڈر کالی مرچ اور اس کے بعد دھنیا پورڈر یہ میں نے چیزیں لیے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے زیرہ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پاس تھوڑے سے مٹھر پڑے ہوئے تھے اور تھوڑا سا چکن تو میں نے کہا کیوں نہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں دہی میں نے لیا اس کی ایک جمس میں اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہے جی اور جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بنے کی اس مٹی کے برطن میں میں اس کا بہت ہی بڑا فین ہوگی ہوں اس میں کھانا بنتا آپ سوچ میں نہیں سکتے تو میں نے مجھے تو دل کرتا ہے میں جو بھی آپ چیز مناؤں اسی میں مناؤں اسی میں شیئر کروں مناتے ہوئے یہ میں نے اس میں اوئل ڈال دیا ہے چولا میں نے آم کر دیا تھا اب سب سے پہلے میں اس میں پیاز جو ہے وہ ایٹ کروں گا اس میں میں نے پیاز ایٹ کر دیا اس کو اپنے ایٹ کروں گا اور بہت ہی انشاءاللہ یہ ہمارا کھانا جو ہے وہ ٹیسٹی بنے گا تو میں اس کو میکسیمم دو سے تین منٹ اس میں فرائے کر لوں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی دو منٹ سے تین منٹ پیاز کو فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں سے آدھا پیاز نکال لیا اور آدھا چھوٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیماتر جو ہے وہ ایٹ کر دیا یہ ایٹ کر کے میں مکس کر لوں گا اس کو اچھے طریقے سے اس کو مزید میں دو منٹ بکا لوں گا اور میں اس میں گرین چیلی جو ہے وہ بھی ایٹ کر دوں گا آدھی گرین چیلی ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں اگین مکس کر لوں گا اور اس کو مزید ایک منٹ اور پری کر دوں گا پکنے کے لیے کہ اچھے طریقے سے یہ مسالہ ہمارا وہ پرائے ہو جائے اچھا جی اس کو ایک منٹ اور پکانے کے بعد میں نے اس میں چکن جو ہے وہ ایٹ کر دی ہے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا اور اس کو پان سے سات منٹ اس میں پکا لوں گا اس کو پان سے سات منٹ پکانے کے بعد میں اس میں لسن اور ادرک کا پیس چو ہے وہ ایٹ کر دوں گا اس میں میں نے لسن اور ادرک کا پیس ایٹ کر دیا اور اس کو مزید میں ایک منٹ اور پکا لوں گا پہل مکس کر کے اس کو مزید ایک میلٹ پکانے کے بعد میں اس میں یہ مطر جو ہے وہ ایٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو میں مکس کر لوں گا اب میں اس کو اچھے ٹھیکے سے مکس کر لوں گا اور میں اس کو اچھے ٹھیکے سے دو میلٹ سے تین میلٹ اس کو اور بول لوں گا کہ یہ اچھے ٹھیکے سے جمالا جو اسی کا مطر ہے ان کا اچھے ٹھیک ہے اور ان کا ٹیسٹ ایک دسرے میں اچھے ٹھیک سے شامل ہوتا تھا اب میں اس میں کوئی مسال آجاز میں وہ اچھے ٹھیک کر دوں گا اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گا اچھے ٹھیک اچھے ٹھیک یہ جو ٹماٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹماٹر میں نے اس میں اچھے ٹھیک اور باقی جو میں نے اس ٹائم اچھے ٹھیک نہیں کیا تھے اس ٹائم میں یہ دو جو ٹماٹر میں بچھتے تھے وہ میں نے اس میں اچھے ٹھیک کر دیا اور اس کو ٹھیک سے مکس کر دیا اور مزید دو منٹ پکانے کی باڑ میں اس میں جو پیسٹ ہے میں نے پیاسٹ نکال لیا تھا اس کا منا لیا وہ اس میں اچھے ٹھیک کر دوں گا اچھے آپ میں اس میں جو ہے وہ پیسٹ جو ہے اچھے ٹھیک پیسٹ ہے اور آپ میں اس کو ٹھیکے سے مکس کر لوں گا دیکھیں اس کا پیس ایڈ کرنے کے بازے سے ایسی شکل اٹھ کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں مزید پان سے ساعت میں پکا دوں گا ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن وہ تیار ہو چکے ہیں مسلی ایسے ہوتا ہے کہ ویجیٹیبل میں اگر آپ کی چکن اٹھ کر دیں تو اس طرح زیادہ مطلب ٹیسٹی کھانا بن جاتا ہے اور آپ کھا سکتے ہیں بچے بھی کچھ ہوتے ہیں کوئی کچھ چکن پسند کرتے ہیں ویجیٹیبل نہیں پسند کرتے تو ہم اس طرح کی چیزیں اٹھ کر کے ان کو ایسیلی اکھلا سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ کچھ ہی سی طرح کا سنگی ہے یہ دیکھیں کہ میں مزید دار سا سالن ہمارا تیار ہوگے ہم میں لازٹ میں اس میں کرین چیلی اور دنیا جو ہے وہ اٹھ کر دوں گا لازٹ میں دنیا اور مکچے ہم نے اٹھ کر دیا اور اس کو ہم ٹی شوٹ کر لیتے ہیں اب میں نے اس کو ٹی شوٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی سبیدار سی ریسپی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو کی اگر اس کو آپ نے لائک کی ہے تو کانڈلی اس کو شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے